اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ایک سوال بہت مرتبہ مسلسل پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں خواتین کے اوپر بات کیوں نہیں کرتا میں نے ایک ایج کی سیریز بنائی کہ ایک سے پانچ سال میں کیا کریں پانچ سے دس سال میں کیا کریں دس سے بیس بیس سے تیس چالیس پچاس ساٹھ اس سے اوپر تو خواتین نے کہا کہ جی میں نے فیمیلز کا ذکر یا تذکرانی کیا ان کو کیا کرنا چاہیے خواتین کے بارے میں بات کرنے سے میں ڈرتا ہوں اور اس لئے ڈرتا ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں وہ 99 فیصد پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اور اس کے جواب میں مجھے بہت گالیاں پڑیں گی مردوں سے تو پڑیں گی پڑیں گی خواتین سے بھی پڑیں گی تو جان بوچھ کر آوائٹ کرتا ہوں کہ بات نہ کروں لیکن آپ لوگوں نے اتنا پوچھا تو سوچا کہ آپ سے کچھ باتیں ارز کر دوں ہمارے معاشرے میں عورت خاتون خانہ بچی بیٹی لڑکی جو چاہے نام دیں یہ سنف نازک ہے یہ بڑی مظلوم لاوارس اور ایک گمشدہ مخلوق ہے اور ہم سب مرد حضرات کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ڈھونے انہیں کھوچ کے لے کر آئیں انہیں نکھاریں انہیں قوت دیں سپورٹ کریں ان کا ساتھ دیں کہ زندگی میں اپنی شناخت بنا سکے ہمارے معاشرے میں لڑکی بھی پیدا ہوئی نہیں ہوتی کہ ہم اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ اس کے نصیب کس سے ہوں گے شادی کون کرے گا رشتہ کون دے گا وہ کیا پہنے گی کیا اڑے گی کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی کام کرے گی یا نہیں کرے گی کس کا میسج دیکھے گی کس سے بات کرے گی نوکری کرنی یا نہیں کرنی تمام کے تمام فیصلے سب لوگ کرتے ہیں سوائے اس کے اس سے نہ کوئی پوچھنا گوارہ کرتا ہے نہ کوئی بتانا گوارہ کرتا ہے اس کو بس حکم دے دیا جاتا ہے جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہے وہ اس کے ماباب کا ہوتا ہے اور وہ زندگی کا ایک شروع کا حصہ اپنی ذات کو منوانے میں خرش کر دیتی ہے کہ ماباب کی محبت ملے بہن بھائیوں کی محبت ملے اس کے لئے اس کو کچن میں برطن دھونے پڑھیں کپڑے دھونے پڑھیں باپ کی مار کھانی پڑھیں بھائیوں کا گصہ سہنا پڑھیں امی کی راڑ دپٹ برداشت کرنی پڑھیں لیکن وہ سب کچھ کرتی چلی آتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لئے کہ اس کا شمار اچھی با اخلاق مشرقی لڑکی کی طور پر ہو سکے یہ مشرقی لڑکی بننے کے پروسس کے اندر اس کی زندگی اور اس کی جو روح پر گزرتی ہے وہ اس کو خود ہی پتا ہے اس کے بعد وہ جس گھر میں جاتی ہے جہاں جوانی گزارتی ہے زندگی کا بڑا اکثر حصہ گزارتی ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے شوہر کے گھر میں زندگی گزارتی ہے اور بچوں کے گھر میں مر جاتی ہے اور پوری زندگی اس کو اپنا گھر نصیب نہیں ہوتا اب جب وہ سسرال پہنچی تو یہ منوانے والا جو لوپ ہوتا ہے یہ واپس سے شروع ہو جاتا ہے ون ٹو ہنڈر چلتا ہے فور کا لوپ پھر واپس چل جاتا ہے اب وہ اپنے اپنے کو منواتی ہے شوہر کی نظر میں دیور کی نظر میں جیٹ کی نظر میں نند اور بھاوج کی نظر میں ساس سسر کی نظر میں خاندان میں سسرال میں ماشاءاللہ بڑے بڑے خاندان ہوتے اب اس کو بیس سال لگ جاتے ہیں اس میں بچہ نہ ہو تو وہ قصور وار بچہ ہو جائے اور بتمیز نکلے تو وہ قصور وار بچے میں جو تمام اچھی عادتیں ہوتی ہیں وہ باپ پر جاتی ہیں اور بچے میں جو تمام بری عادتیں ہوتی ہیں وہ ماں سے سیکھتا ہے اور سارے تانے شکوے محنتیں برداشت کرتے کرتے وہ بڑیوں کے پہج جاتی ہے اپنے بیٹوں کے گھر میں اب بھی اس کو چین نصیب نہیں ہے اب اس کو منوانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بیٹوں کی نظر میں پوتے پوتیوں کی نظر میں نواس نواسیوں کی نظر میں بہو کی نظر میں اور باقی لوگوں اور معاشرے کی نظر میں کہ بڑھاپے میں آ کر وہ بوجھ نہیں بن گئی ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں فیملی کا ساتھ دے رہی ہے اس کو جو بہو ملتی ہے وہ بھی اسی معاشرے سے آئی بھی ہوتی ہے وہ بھی کسی چکی میں پیسی و آئی بھی ہوتی ہے یہ عورتیں مسلسل کسی نہ کسی چکی میں پیس رہی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر پھر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں انہیں غصہ ہمیشہ رہتا ہے انہیں ہر وقت لڑائی سوچتی ہے اسی دنہیں مبات نہیں کرتی اس میں قصور بہت حد تک ہمارا ہے مشاعر کہتا ہے پہلے رگ رگ سے میری خون نچوڑا اس نے پھر یہ کہنے لگا رنگت ہی تیری پیلی ہے یہ ساری پیلی رنگتوں والی عورتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں یہ چلتا پھڑتا ظلم کا وہ مرسیہ ہے جو روز ہمارے موپر کالک ملتا ہے لیکن دیکھے کون سمجھے کون عورت کو زندہ رہنے کا حق دیجئے اس کی اپنی زندگی ہے اس کی اپنی شناخت ہے اس کو برقرار رکھیں بچاری بچیاں وہ کیا کریں میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں ایک بندے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو پیجڈی کی سکولرشپ مل گئی ہے بہار کی کسی ملک میں لیکن میں نہیں بھیج سکتا کیونکہ اگر وہ چلی گئی تو گھر میں کھانا کون پکائے گا اب اس کی پیجڈی سکولرشپ ایک طرف اور گھر کا کھانا ایک طرف میں نے کہا جی ٹھیک آپ بھیجنے ہیں آپ ساتھ چلے ہیں امی ابو کے لیے کوئی ماسی رکھ لیجئے کوئی میٹ رکھ لیجئے اس کے کیریئر سے کیوں کھیل رہے ہیں ہم اس کے کیریئر کو دہو پہ لگا دیتے ہیں گھر کے اندر بچے پالنے میں تمام چیزوں کے اندر اور بعد میں تانہ بھی اسی کو دیتے ہیں جی جی آپ کرتی کیا ہیں کما کے تو میلے کراتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے آپ کے تن پر کپڑا ہے آپ کے پیٹ میں کھانا ہے آپ شکر یہ دانی کرتی ہیں اللہ کا شکر اضا کریں باقی دنیا کو نہیں دیکھتی لوگ کیسے بھوکے مر رہے ہیں باقی لوگوں کو نہیں دیکھتے اور ہمیں عیشہ اس کو شکر اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور خود نہیں کرتے مرد حضرات سگریٹ پیتے ہیں گھٹکہ کھاتے ہیں بیڑی پیتے ہیں اتنی شدید بدو آتی ہے ان کی پرسنل ہائیجین کتنا برا حال ہوتا ہے کہ دوست بھی ساتھ نہیں بیٹھتے بیوی کونے بھی بھوتنا پڑتا ہے وہ شاری کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کتنی ہمارے معاشرے میں اڑتے ہیں جو اپنے خواہن سے بول سکیں کہ جی سگریٹ یہاں سگریٹ پیئے ہیں یا گھر پہ نہ آئے اگلے دن گھر سے باہر ہوں گی تو یہ بات دی اچھی نہیں ہوتی اب خواہدین اس میں کریں کیا بیسیکلی تو مظلوم ہوتی ہے نا وہ ظلم کی چکی میں پسپ کے پسپس کے وہ پریشان ہو جاتی ہیں وہ اتنی چرچڑی اور اتنی ٹینس رہتی ہیں ٹپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کو صدی چیز بھی نظر نہیں آتی تو اس چکر سے نکلیں کیسے ہمارے ملک میں آج تک خاندان میں پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جو خاتون خانہ صبح اٹھتی ہیں وہ رات تک اٹھارہ گھنٹے کام کرتی ہیں ایک روپے کی تنخوانی ملتی کھانے میں نمک بھی اگر تیز کم ہو جائے تو اس پر بھی غالیاں پڑتی ہیں اور صرف پیار کے دو بول کے لیے وہ تکتی اور انتظار کرتی رہ جاتی ہیں ان سب کا ایک دن جواب دینا پڑے گا تو بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں عورت بننا جو عورتیں باہر چلی گئی ہیں پڑھ رہی ہیں کام کرنی ہیں اپنا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں معاسس کی بات کر رہا ہوں جو جنرلیس کے اندر پسی جاتی ہیں ایکسپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اب یہ عورتیں کریں کیا اس ماحول سے نکلنے کے لیے ظلم کے اس شکنجے سے نکلنے کے لیے تین کام کریں پہلا کام تو یہ کریں کہ اللہ سے تعلق جھوڑیں نماز نہ چھوڑیں ہماری بچیاں یونیورسٹری پڑھ لیتی ہیں مدارس سے گریجوٹ ہویاتی ہیں اور اسلام کے بیسک مسائل ان کو نہیں پتا ہوتے عقیدے کا پتا نہیں ہوتا پاکی نہ پاکی کے مسائل پتا نہیں ہوتے یہ ان کی بڑی کوتہ ہی ہے نماز پڑھیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے ہوتا یہ کہ سب کچھ چھوڑیاتا ہے ڈراما کی سیریز نہیں چھوڑتی کوئی قسطانی ہے کسی آپ کے ڈرامے کی وہ نہیں چھوڑتی بچوں کا ہمر کا آگے پیچھے ہو جائے گا شور کا خانہ آگے پیچھے ہو جائے گا ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی جتنی امپورٹنس ڈراموں کو دیتی نہ اتنی نماز کو دے دینا اگر تو بھی کافی ہے تو اللہ سے تعلق قائم کریں ذکر کریں دنیا جیسی گزر رہی ہے چھوٹی سی ہے جو عبدی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے اور یقین جانیے کہ اللہ اپنے دوستوں کو تنہ نہیں چھوڑتا اللہ سے تعلق اچھا ہو گیا آپ دیکھیں گے کہ زندگی کس طریقے سے آپ پر آسان ہو جاتی ہے اللہ کبھی اپنے دوستوں کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا سب سے آسان طریقہ یہ نماز پہ لگیں تاجد پہ لگیں ذکر پہ لگیں دوسرا کام یہ کریں فائننشل لٹریسی حاصل کریں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے آج ہی جا کے کھلوا لیجئے میں یہ نہیں کہتا ہے اس میں لاکھ ڈالیں دس لاکھ ڈالیں کروڑ ڈالیں ایک روپیہ رکھیں اس میں اکاؤنٹ آپ کا ہونا چاہیے آپ خاتون ہیں آپ کا بینک اکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے آج ہی جا کے کھلوا لیجئے جو بھی آپ کو پوکٹ منی ملتی ہے جو بھی پیسے ملتے ہیں وہ جمع کرتی رہا کریں زیور کا کیا کریں گی پوری زندگی مطا جان سمجھ کے زیور کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کل کلہ بچوں بچوں کی شادی ہوتی ہے ان کے نام پر چھڑ جاتا ہے پوری زندگی بس یہ کم آیا اس کے لیے آپ نے دین چھوڑ دیا نمازیں چھوڑ دی دنیا چھوڑ دی فائدہ کیا ہوا اکاؤنٹ کھلنے میں اس میں ہلکے 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 پیسے جمع کرتے رہیں اچھے بولے وقت میں کام آئیں گے پہلا کام دین سے تعلق جوڑیں دوسرا کام فائنینشل لٹریسی کے اوپر عمل کریں جو بیسک ڈاکومنٹ سے پورے کریں آپ کو ڈرائیونگ آنی چاہیے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو آپ کا بنک اکاؤنٹ ہو آپ کا پاسپورٹ ہو آپ نے کہیں نہ کہیں سفر کیا آباؤ اور ہمارے پاس بیس سزار روپے کا لیپ ٹاپ نہیں ہوتا بولتے ہیں جی شور نے دلایا ہے نہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے اور بھئی شور نے نہیں دلایا تو پچار سزار کا جوڑا کیسے دلا دیا یہ ڈیڑھ لاکھے بندے کیسے دلا دیا وہ ساری چیزیں آیتی ہیں تیز سزار کی جوتے آ جاتے ہیں تیز سزار کا بیگ آ جاتا ہے بچارہ لیپ ٹاپ نہیں آتا کیونکہ وہ شور نے نہیں دلایا تو کوشش کریں جہاں سے وہ چیز آ رہی ہیں وہاں سے یہ بھی آ جائے دوسرا کام فینیشل لیٹریسٹی کا کریں اور تیسرا آخری کام یہ ہے کہ اسکلز سیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو آتا ہوگا ایسی تو آپ نہیں چل رہی نا پورا گھر کھان اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں کیجی کلاس سے انٹر تک وہاں پہ کرنے آرم سے اب بچے کو ٹوشن پڑھانے لگ جائیں اپنے بچوں سے شروع کریں بعد میں فیس بک کے اوپر پیج بنا کے باقی کو پڑھانے لگ جائیں کلاوٹ کچھن آج کل ہر جگہ آ گیا ہے آپ گھر میں کھانا بنا ہے اور فوڈ پانڈا پر ڈیلیوری شروع کر دیں باقی جو بھی آپ کے پاس جو بھی اس کی اپلیکیشن ہے طلابات ہے باقی جو بھی ہے اپلیکیشنز اس کے پر بیج دیجئے آپ کریکلم ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں کتابیں لکھ سکتی ہیں آپ کاؤنسلنگ کر سکتی ہیں آپ کی عمر چالیس پچاس سال ہو گئی ہے نئی بچوں کو آپ گائیڈ کر سکتی ہیں شادی کے مسائل ہیں امور خانہ داری کے مسائل ہیں فائننشل منیجمنٹ کے مسائل ہیں شور کی بی بی کی آپس میں کوئی لڑائی چل رہی ہے بچوں کے ساتھ کوئی نوک جھوک ہے وہ کر لیجئے یہاں یورپ کے اندر ایک بڑا اچھا پیش ہے اس کو کیرر کہتے ہیں جو تیک کیر کرتا ہے ایک تو دومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے ماں سیے والی کے جھر پہ کام کر لیں اس کی بات نہیں کرتا وہ یہ ہوتی ہے کوئی شخص چھوٹیو پہ گیا وائے اور وہ چاہتا ہے گھر میں کوئی بندہ رہے وقت کے اوپر ہیٹر چلا دے وقت کے اوپر اسی بند کر دے تو گھر پہ آپ کو رہنا ہوتا ہے اس کو ہوم سیٹنگ کہتا ہے ہوم سیٹنگ کی جو ہوگا ہے اس کے لئے آپ پیٹس سیٹنگ ہوتی ہے کسی نے پیٹس پالے میں توتہ بلی کچھ پالا ہوا ہے آپ اس کے خیال کر لیں اس کے لئے آپ بیوی جو ڈیکیر ہوتا ہے آپ بچوں کی دیکھبال کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ بڑھوں کی دیکھبال کر سکتی ہیں بہت سارے گھر میں بزرگ حضرات ہوتے ہیں آپ جائیں اور بزرگ کا کوئی کام کر دیجئے آپ لوگوں کو ویسے ہیلپ کر سکتی ہیں آپ جا کے بولیں کہ جی میں آپ کی علماریاں لگا دوں گی علماری میں کپڑے دردر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تیہ کر کے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہیں آپ دیکھیں گے آس پاس میں تو آپ کو بہت زیادہ پیشے مل جائیں گے اسے جس پر لگتے آپ کام کر سکتی ہیں اور کچھ نہیں تو سٹوک سیکھ لیجئے ٹریڈنگ سیکھ لیجئے آج کل انیفٹی کا دور چل رہا ہے میٹا ورڈز اور انیفٹی سیکھ لیجئے ڈیٹا سائنس پڑھ لیجئے اس پر زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا صرف وہ ٹائم جو آپ ڈراموں پہ دے دیتے ہیں صرف وہ ٹائم اگر بچا لینا تو دو سال کے اندر اندر آپ اپنے پیروں پہ کھڑھی ہو سکتی ہیں کلکنہ شور کی جوب ٹوبے کچھ بھی ہو آپ سیکنڈری انکم بھی کما کے لاسکتی ہیں اور جب یہ دو تین کام کر لیں گی جب آپ کی اپنی شناخت بن جائے گی اگر آپ کام کرنے لگیں گی آپ کی اپنی پرسل آئیڈنٹیٹی ہوگی آپ کی اپنے فائننشل آئیڈنٹیٹی ہوگی تو زندگی بہت حد تک آسان ہو جائے گی ظلم میں پیسنے کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کسی جگہ ظلم میں پس رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی پر پس تیر ہیں کوشش کریں دھر میں سکون رہے جتنا بھی سکون لوگوں کو دے سکتی ہیں وہ دیں لیکن اس کی کوسٹ کے اوپر اپنے آپ کو برباد نہ کریں کہانیاں بہت ساری ہیں ابھی ہم لوگ ان کو سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی